بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری پی ٹی وی کے جو نام نیاد اینکر ہیں ڈاکٹر نومان نیاز ان سے متعلق ہے انہوں نے ہمارے قومی ایرو جناب شوہ بختر کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ تو چلے ان کے گھٹیا پان کا ایک ثبوت اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ شخص جو ہے خواتین پہ کتنے جنسی حملے کر چکا ہوا ہے اور اس کو کہاں سے سزا ہوئی تھی پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ شخص پی ٹی وی میں اتنا مطبر کیسے ہو گیا جبکہ یہ ڈاکٹر ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے دو کلینک ہیں اس کے وہاں پہ اس نے کوئی جونئر ڈاکٹر بٹھا کے دندہ اس نے کیا ہوا ہے یعنی اتائی قسم کے ڈاکٹر وہاں پہ اس نے بٹھائے ہوئے ہیں لیکن اپنا اصل مال جو ہے وہ یہاں پہ بٹھو رہا ہے پی ٹی وی میں حالانکہ اس کا کرکٹ کریئر ہی نہیں ہے نہ یہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی اس نے نہ کوئی سکول لیول پہ صرف کرکٹ سے دلچسپی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کرکٹ سے اس کی اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی ایک چھابڑی فروش کی دلچسپی ہو سکتی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے پاس پانچ ہودے جو ہیں پی ٹی وی میں کیسے آئے ہیں پھر اس کو کس عدالت نے سزا دی تھی یہ ساری معلومات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ بڑا ضروری ہے چونکہ یہ قومی سطح کا ایک حرام خور سامنے آیا ہے بلیک شیپ ہے یہ اس کو بتانا ضروری ہے کہ اس نے کیا کیا بھارداتیں کی ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے پاس پانچ ہودے جو ہیں پی ٹی وی میں وہ کون کون سے ہیں ان کے پاس پہلا ہودا جو ہے وہ ہیڈ آف پی ٹی وی گلوبل اور دوسرا ہودا ہے ہیڈ آف پی ٹی وی سپورٹس اور تیسرا ہودا ڈائریکٹر ٹریننگ اکیڈمی اور چوتھا ہودا جو ہے ان کے پاس ڈائریکٹر سپورٹس اینڈ سینڈیکیٹس اور چوتھا یہ جنم مینیجر کے طور پر انتظامی اور مالی اختیارات بھی استعمال کرتے ہیں یعنی یہ شخص کتنا پاورفل ہے اس کے پاس منظر میں جو کہانیہ ہے کہ یہ شخص اتنے ہودوں پر کیسے براجمان ہوا اور کس طریقے سے اس نے پی ٹی وی کی جو انتظامیہ ہے جو اعلیٰ عودے دار ہیں ان کو کس طریقے سے اس نے شیشے میں اتارا اور اس عودے پر پہنچ گیا بنیادی طور پر یہ جنسی عدوائیات کا یہ دھندا کرتا ہے مبینہ طور پر پتا چلا ہے کہ ماضی میں مسلم لیگ نون کے دورے و حکومت میں جا بتا ہوا قاسمی تھے ان کے خلاف یہ کیس بھی بنا تھا کہ انہوں نے جنسی عدوائیات بڑے پیمانے پر باہر شمگوائی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مین سپلائر جو تھا موصوف ڈاکٹر نومان نیازی تھا کہ ان کو پتا ہے کہ کون سی جنسی میڈیسن کہاں سے ملتی ہے اور کس عمر کے بابے کے استعمال کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اتارا اور قاسمی تو ان کے اوپر فدا ہوئے جاتے تھے ان کی کارگردگی کی وجہ سے ان کے جنسی عدوائیات کی کارگردگی کی وجہ سے اس کے علاوہ موصوف جہاں انہوں نے ایک نادیا نامی جو وہاں پہ ملازمہ تھی پی ٹی وی میں اس کے اوپر جنسی حملہ کیا تھا اس خاتون نے درخواست دی تھی جنسی حراسکی سے متعلق جو فاقی موت سب ہے جس کی چیئرمین آج کل جو ہے سربرا آج کل کشمالہ تارہ کے اس وقت یاسمین عباسی صاحبہ تھی ان کو درخواست دی تھی اور تمام ثبوت دیکھنے کے بعد یاسمین عباسی صاحبہ نے اس شخص کو اس حرام خور کو سزا دی تھی اور اس کو برطرف کروا دیا گیا تھا پی ٹی وی سے لیکن پھر یہ جو حراسکی سے متعلق فاقی موت سب ہے اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس جاتی ہے تو صدر پاکستان کے پاس جب اپیل کی تو اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کروا دیا اس کا آپ تعلقات دیکھ لیں اس وقت دیوانے صدر میں جناب ممنون حسین تھے تو ان کو بھی سنا ہے انہوں نے اپنا ممنون کر کے جو ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا اور وہ سیٹ اسائیڈ ہو گیا جو یاسمین عباسی کا فیصلہ تھا تو اس شخص کے باقتیار ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کتنے تھرکی ہیں صرف جنسی ادوائیات کی وجہ سے اس شخص کے حق میں فیصلہ جو کر دیا کہ جہاں سے اس کو سزا ہوئی تھی بڑا جرت مندانہ وہ فیصلہ تھا اور میں ناظرین آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص پی ٹی وی سے اس وقت نہیں پہلی دفعہ نہیں برطرف ہوا اس سے پہلے یہ دوزار تین میں بھی اس کو برطرف کیا گیا تھا اس وقت شکایت یہ آئی تھی کہ موصوف جو مہمان بلاتے ہیں ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے خود ہی باتیں کرتے رہتے ہیں پھر دوبارہ ان کو دوزار چھے ساتھ میں دوبارہ برطرف کیا گیا اس وقت بھی شکایت یہی آئی کہ موصوف زیادہ اچیرہ اپنا دکھاتے ہیں خود نمائی کرتے ہیں اور سو کارڈ گفتگو کر کے خود کو زیادہ سکرین پہ رکھتے ہیں لہٰذا یہ شکایت ملنے کے بعد ان کو برطرف کر دیا گیا تھا لیکن پھر اس کے اسی حد کنڈے نے کام دکھایا اس کی اسی مہارت نے کام دکھایا اور پھر یہ بحال ہو گیا اور پھر بحال ہی نہیں ہوا اب آپ دیکھ لیں کہ پانچ عودے اس شخص کے پاس ہیں حتیٰ کہ پی ٹی وی کے مالی اور انتظامی امور بھی ڈاکٹر نمان نیاز کے پاس ہیں اسی لئے اس نے اتنی جرت کی کہ شویب اختر جیسے قومی ہیرو کو انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے سامنے انٹرنیشنل مبسرین کے سامنے اس نے کہا کہ آپ میرا شو چھوڑ کے چلے جائیں وگرنہ اس کی کیا جرت تھی لیکن اس کو پتا تھا کہ پس پردہ میری دوائیاں جو ہیں وہ کام دکھائیں گی وہ جس کو مرضی ہے وہ اپنا ایک نسخہ دیتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اب شویب اختر کو تو اس نسخے کے کوئی غرض نہیں ہے تو ناظرین آپ یہ دھیان رکھیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہم اپنے قومی داروں میں بیٹھے ہوئے یہ جو حرام خور ہیں بلیک شیپ جو ہیں وہ ان کو بتائیں جناب عزیر آزم کو اس پر نوٹس لینا چاہیے کہ ایک شخص جس کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں وہ پی ٹی وی میں سپورٹس کا ہیڈ بن کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمارے قومی ہیرو کو جس نے کئی ٹیموں کو ناکوں چننچ بھائے اور اب وہ جب بھی ٹی وی پہ کسی بھی ٹی وی پہ بیٹھتا ہے حتیٰ کہ انڈین ٹی وی پہ بیٹھتا ہے تو ان کو ناکوں چننچ بھائے دیتا ہے جس کا نام ہے شویب اختر شویب اختر نہ صرف فاسٹ بولر ہے بلکہ وہ گفتگو بھی ایسی کرتا ہے کہ مخالف ان کے چھکے چھڑا دیتا ہے ڈاکٹر نمان نیاز جو ہیں وہ چاند بڑے مبسرین کے ساتھ بیٹھے تھے وہ قابل اعترام ہیں انٹرنیشنل ہیں لیکن مجھے یقین مانے اس وقت بھی ایسا لگا جیسے ان مبسرین کو یہ دوائیاں ہی بیچ رہے ہوں تو ایسا یہ گھٹیا آدمی ہے اگر اس کے خلاف نوٹس نہ لیا گیا وزیراعظم نے خود نوٹس نہ لیا مجھے تو ڈار ہے کہیں وزیراعظم کو یہ اپنے عدویات کے سحر میں مبتلا نہ کر لیں لیکن وزیراعظم مجھے پتا ہے کہ اس قسم کے لطمے نہیں پڑھیں گے اس کی کسی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئیں گے اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا اگرچہ پی ٹی وی نے اس کے خلاف ایک انکوئری کمیٹی تو بنا دیا لیکن وہ انکوئری کمیٹی کیا کرے گی جس شخص کے پاس پانچ ہوتے ہیں پھر انتظامی اور مالی اختیارات ہیں وہ انتظامی کمیٹی کی تنخواہوں کو دینے کا ذمہ دار ہے ان کی ڈیوٹیاں لگانے کا ذمہ دار ہے تو وہ انتظامی کمیٹی کو تو بے بس کر دے گا اس شخص کے خلاف انکوئری کرنی چاہیے تھے فواد چودری صاحب کو یا فرق حبیب صاحب کو یا اس کا معاملہ بھیجنا چاہیے نیب کو یا ایف وی اے کو بھیجنا چاہیے کہ اس شخص کو پوچھیں کہ یہ دو اپنے کلینک چلا رہا ہے اور ساتھ پی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہ ہونے کے باوجود پانچ عودوں پہ یہ قابض ہے ویسے تو یہ معاملہ چونکہ جب اطاولہ قاسمی صاحب تھے چیئرمن پی ٹی وی ان کا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جانا چاہیے کم از کم اسلامباد ہائی کورٹ میں چانا چاہیے کہ ایک سزا یافتہ شخص جو مینج کر کے اپنے حق میں اس جو فاقی موت صاحب کا فیصلہ ہے پھر بحال ہو جاتا ہے آخر اس کے پاس کون سی ایسی گدر سنگی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس جو بھی گدر سنگی ہے لیکن اس سارے معاملے کی تحقیقات ہونا ضروری ہے کہ اس کو تین دفعہ برطرف ہونے کے باوجود وہ کون سے لوگ ہیں جو اس کو واپس لے کے آئے اور ان لوگوں نے اس سے کیا فیدے لیے اور جہاں تک تعلق قاسمی کا تعلق ہے تو یہ چیزیں تو اخبارات میں آ چکی ہی ہیں کہ وہ جن سے ادوائیات لیا کرتے تھے بیرون ملک سے منگوایا کرتے تھے اور مصدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر ان کا مین جو دوائیوں سپلائی کرنے والے شخص تھا وہ ڈاکٹر نومان نیاز تھا اسی لئے یہ اتنا طاقت بار ہے چونکہ پی ٹی وی میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے جی ایم وہاں پہ زیادہ تر بڑے لوگوں کی تعداد ہے اور وہ بڑے اس خصلت میں اس لطم میں پڑ جاتے ہیں کہ چلو دو دوائی ہیں دیکھو دو گوئی ہیں لے کہ اپنا کام صدہ کرو لہٰذا اس شخص کے خلاف یہ انکوائری کرنا بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر نومان نیاز نے پی ٹی وی میں پنجے کیسے گھاڑے ہوئے ہیں شمشاد ماغڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ